خدا ان کے زندار بابرکت کلام میں سے ہم تلاوت سنیں گے مقدس مرکس کی مارفت لکھا گیا ہے انجیلِ بیان اس کا سوہلوہ باب اور اس کی چوگویں آج سے ہم پڑھیں گے پھر وہ ان گیاروں کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے تقادی اور سخت دری پر ان کو ملامت کی کیونکہ جنہوں نے اس کے جیوٹنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنی میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہر آیا جائے گا اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے نئی نئی زبانیں بولیں گے سامپوں کو اٹھا لیں گے اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیائیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا اور بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے خدا کا شکر اس کے کلام کے لئے آمین خدا اندیس مسی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد چالیس دنوں تک شاگردوں کو ملتے انہیں ہدایات دیتے رہے ان چالیس دنوں میں بارہ ایسے واقعات بارہ ایسے حوالے ہمیں ملتے ہیں جہاں پر خدا اندیس مسی کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ہدایات دیتے ہوئے ہم انہیں دیکھتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ کسی جانے والے کسی ایسے شکس کسی ایسی ہزتی کی یہ باتیں ہیں جو کچھ دیر کے بعد اوجل ہو جانے والا تھا ان کی آنکھوں سے جانے والا تھا یہ مرنے والے کی آخری کہہش نہیں یہ جدا ہونے والے کی نصیحت ہے یہ جدا ہونے والے کی وسیعت ہے کوئی شخص جب جاتا ہے کوئی تو وہ اپنے پیچھے اپنے گھر کا انتظام کر کے جاتا ہے کسی نہ کسی کو ذمہ داری دے کے جاتا ہے یہاں پر بھی ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ خود امدیس مسی ان سے جدا ہونے والے ہیں آسمان پر جانے والے ہیں اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ ان گیارہ کو دکھائی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب خود امدیس مسی ان کے درمیان آئے تو گیارہ شگرد پورے تھے ایک ان کے درمیان میں سے پھانسی لے کے مر گیا تھا اور باقی لگتا یوں ہے کہ گیارہ پھر سے جمع ہو گئے ہیں پھر سے کٹے ہو گئے ہیں اور یہ نہیں بلکہ وہ روٹی کھا رہے ہیں مل کر رفاقت کر رہے ہیں اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خود امدیس مسی ان کے درمیان آماجود ہوئے پہلی بات آج کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی لوگ متفق ہوتے ہیں لوگ متحد ہوتے ہیں لوگ جمع ہوتے ہیں تو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جہاں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں وعدہ یہاں پر ہم پورا ہوتا وہ دیکھتے ہیں کہ شگرد متفق ہے متحد ہے جمع ہے روٹی توڑنے میں یا روٹی کھانا کھانے میں شامل ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا امدیہ سمسی ان کے درمیان آموجود ہوا اور چونکہ ان گیارہ کی ذمہ داری ان گیارہ کا کام آگے شروع ہونے والا تھا ان گیارہ نے پوری دنیا میں جا کر انجیل کی خوشکبری کے پیغام کو پھیلانا تھا تو خدا امدیہ سمسی ان کے درمیان آ کر انہیں ہدایہ دیتے ہیں اور پہلی بات جو ان کی زندگی میں ہے انہوں نے پہلے یسو کو دیکھا ہوا ہے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد انہوں نے خواتین سے بھی سنا ہے انہوں نے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ہم نے استاد کو دیکھا ہے یسو ہمیں ملا ہے ہم نے اسے مردوں میں سے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے اس کی قبر کو خالی دیکھا ہے اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لارہے ہیں اس بات کے لیے خدا امد کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اندیس مسیح ان کے یقین نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ملامت کرتے ہیں اور آج بھی آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کئی لوگ عرصے تک چرچ جاتے ہیں کئی لوگ کلام بھی پڑھتے ہیں کئی لوگ رفاقت بھی کرتے ہیں لیکن وہ پورے طور پر یسو کا یقین نہیں کرتے یہ اس کی شاگرد ہے اس کے ساتھ تین ساڑھے تین سال تک رہے ہیں اس کے ساتھ کھایا پیا اٹھے بیٹھے چلے پی رہے ہیں لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا اندیس مسیح کو افسوس ہوتا ہے ان کی بے تقادی پر سخت دلی پر یسو ان کو ملامت کرتے ہیں یسو کا وہ جانتے تھے لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے آج کے کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یسو کا پوری طرح جاننے کی ضرورت ہے مکمل طور پر جاننے کی ضرورت ہے مکمل طور پر اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور خدا اند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم یقین نہیں کرتے تو خدا اند آج بھی افسوردہ ہوتا ہے خدا اند آج بھی افسوس کرتا ہے خدا اند کو آج بھی اچھا نہیں لگتا ہم جو اس کے گھر میں آتے ہیں ہمیں مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں دے دینے کی ضرورت ہے کلام میں لکھا ہے کہ ان کی سخت دلی پر ان کو ملامت کی کیونکہ جو نے اس کی جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے یقین نہ کیا تھا مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے انہوں نے دیکھا بھی ہے ساتھ بھی رہے ہیں سنا بھی ہے لیکن وہ یقین نہیں کر رہے ہیں خدا اند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسو ایسی باتوں پر اپنے لوگوں پر افسوس کرتے ہیں دکھ کرتے ہیں اور خدا اند یسو مسیح کلام میں لکھا ہے کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو یہاں پر پہلی بات جو خدا اند یسو مسیح انہیں سکھاتے ہیں ساری دنیا میں تمام دنیا میں جا کر پہلی بات تو یہ ہے کہ مسیحت عالمگیر ہے یہ کسی ایک خطے کسی ایک ملک کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ میرا اور آپ کا یسو پوری دنیا کے لئے ہے اور دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے اور خدا اند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جا کر منادی کرو انجیل کی منادی کرو اور میں نے بتایا تھا کہ انجیل ہے کیا منادی کس بات کی کرنی ہے منادی اس بات کی کرنی ہے کہ میں بتانے لگا ہوں کہ انجیل کا مطلب کیا ہے خوشکبری کا مطلب کیا ہے گوڈ نیوز کیا ہے گوڈ نیوز خوشکبری انجیل یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ خدا مند خدا خدا مند یسو مسیح کے وسیلے سے دنیا کو نجات دیتا ہے یہ انجیل ہے دنیا کو بتایا جائے جو نجات پانا چاہتا ہے جو اپنے گناہوں سے رہائی پانا چاہتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ خدا کے بیٹے یسو کا اپنی زندگی دے دے وہ خدا کے بیٹے یسو کے قدموں میں اپنی زندگی رکھ دے یہی وہ منادی ہے جو رسولوں نے پوری دنیا میں جا کر کیا پھر میں نے سکھایا تھا کہ پاکستان میں بھی خدا مند یسو مسیح کے ایک رسول آئے تھے گنڈو فارس بادشاہ کے دور حکومت میں ٹیکسلا میں توما جسے رسول ہند کہتے ہیں وہ اسی بات کو لے کر ہمارے ملک میں آ گئے تھے ہمارے ملک میں آ کر انہوں نے منادی کی اور انجیل کی خوش کبری کا پیغام کلایا پھیلایا ہم دنیا کے ان چند ممالک میں سے لوگ ہیں جہاں پر یسو کے رسولوں نے آ کر منادی کی تھی اس طور سے ہم ان کی خدمت کا پھال ہے خدا اند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اند یہ سمجھی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں منادی کی جائے اور جب ساری دنیا میں منادی کی جائے تو پہلے یہ اپنے گھر سے شروع کرنی ہے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اپنے عزیزوں دوستوں اور اشتہ داروں سے اس کام کو شروع کرنا ہے اور میں کئی دفعہ دلی طور پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سن کر مجھے بتاتے ہیں لوگ آ کر کہ پادی صاحب پہلے میں اکیلہ آیا تھا اب میرے خاندان آتا ہے پھر آ کر مجھے بتاتے ہیں پادی صاحب پہلے میرے خاندان آتا تھا اب میرے رشتہ دار بھی آنا شروع ہو گئے اور میں اس بات کے لئے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی حد تک ہم نے اس کام کو شروع کیا ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اور لوگ آئیں اور وہ خدا ہمدی اسمسی کو جانیں اور لوگ آئیں اور خدا ہمدی اسمسی سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور لوگ آئیں اور خدا ہمدی اسمسی سے نجات کو حاصل کریں ہم نے کسی طور پر کچھ لوگوں نے اس کام کو شروع کر دیا اور میں پچھلے ہفتے کچھ دوست آئے ہوئے تھے اور میں نے بتا رہا تھا کہ ہمارے ہاں اکسریت ایسے لوگوں کی ہے میں نے ایک ٹائم استعمال کی انہوں نے بڑا انجوائی کیا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ آئے ہیں جو پہلے صرف کرسمس کرسچن تھے یعنی بڑے دن پر آتے تھے اور مجھے ایسے بہت سے چہرے نظر آ رہے ہیں پرسوں بھی مچیش میں بیٹھا ہوا تھا شام کو دوپہر کو اور کئی لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے آ کر یہ ایک گواہی دی کہ پہلے ہم پادی صاحب سال میں دو بار گر جے جاتے تھے صرف سال میں دو بار ایک بار ہم کرسمس پر جاتے تھے اور ایک بار ہم ایسٹر پر جاتے تھے اس کے بعد سارا سال ہمیں فکر نہیں ہوتی تھی ہم کہتے تھے کہ ایک سال ہم نے عبادت کر لیا ہے لیکن اب پادی صاحب ہم ہفتے میں دو بار گر جاتے ہیں ہم جمعہ کو بھی آتے ہیں ہم اتوار کو بھی آتے ہیں اور ہماری یہ بھی خواہش ہے ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی لے کر آئیں ہم دوسروں کو بھی بتائیں ہم دوسروں کی رہنمائی کریں ہم دوسروں کی مدد کریں اور ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے میں اس بات کے لئے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور خدا ہم یہ سمسی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کی منادی کریں دنیا کو بتائیں وہ نجات دے سکتا ہے یہ اولین کام ہے یہ پہلا کام ہے جو شگردوں کو یہ سمسی نے کرنے کے لئے کہا کہ ہم انچیل کی منادی کریں میں جو بات اکثر کہتا ہوں ہماری کلیسیوں میں ریفارمڈ کلیسیوں میں یہ پلپٹ جہاں میں کڑا ہوں یہ درمیان میں سینٹر میں ہوتا ہے اکثر کلیسیوں میں یہ سائیڈ پر ہوتا ہے لیکن ہمارے چرچز میں یہ درمیان میں ہوتا ہے کیونکہ ہماری کلیسیوں میں جو بنیادی جو اولین جو پرائیم حصہ ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے کلام مقدس کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس لئے ہمارا پلپٹ چیش کے سینٹر میں یہ درمیان میں ہوتا ہے اور جو پہلی ذمہ داری خدا نے دی ہے وہ اپنے کلام کو دی ہے اب وہ اگر شفاہ دیتا ہے تو کلامیں لکھیں کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفاہ دیتا ہے میں جو بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مہربانی سے یہ کلام کے حصے کو بڑے گوھر کے ساتھ سنا کریں بڑے گوھر کے ساتھ ان باتوں کو جو خدا ہم کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں گوھر کیا کریں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے اکثر بیمار لوگ آتے ہیں انہیں شاید کلام سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا انہیں دیگر عثومات سے دیگر عبادتی حصوں سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم چلے جائیں کئی تو آتے ہیں کہ پس اب ہمیں جلدی ہمارے لئے دعا کر دیں ہم جلدی جانا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں اب چلے جائیں جب آپ کے پاس وقت ہوگا پھر آ جائے گا ہمارے پاس ایسے کاموں کے لئے بے وقت نہیں ہے ہماری عبادت کے دوسرے اسے اسے اہم ہے میں سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر بیماروں کے لئے دعا کرنے نہیں آتے ہم خداوند کی عبادت کرنے کے لئے آتے ہیں ہم اس کے کلام کو پڑھنے اور سیکھنے کے لئے آتے ہیں ہاں بیماروں کے لئے دعا کرنا عبادت کا ایک اسے ہم وہ بھی کرتے ہیں لیکن ساری عبادت ہم دعاوں میں بیماروں کے لئے دعاوں کے لئے کرتے ہیں یہ سنیں اپنی زندگی میں پچھتر فیصد کام کیے موجزات کیے پچیس فیصد اُس کی تعلیمات ہیں لیکن اس کا تعلیمی حصہ بڑا اہم اور سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ اہم ہے خداوند کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ جو شہگردوں کو مجھے اور پاسپانوں کو خدمت پہلی سونپی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انجیل کی منادی کریں وہ بشارت دے لوگوں کو وہ خوشکبری دیں خوشکبری یہ دیں کہ یسو میرے اور آپ کے لئے مر گیا ہے ہمارے گناہ ماف ہو گئے ہیں جب ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں ہم رہائی اور ازادی پاتے ہیں ہم اس بات کو سب سے زیادہ اہمیہ دیتے ہیں پھر دوسری بات جو خداوندی اسمسی اپنے شہگردوں سے کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو جو ایمان لائے وہ ببتسمہ لے اور نجات پائے گا جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرائے جائے جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ نجات پائے گا دوسری بات پہلی بات انجیل کی مرادی ہے اولین درجہ اسے حاصل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خداوندی اسمسی اپنے شہگردوں کو بتاتے ہیں کہ ایمان لوگ لے کر آئے کسی خادم کی کسی شہگرد کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی خدمت کے وسیلے سے لوگ ایمان لے آئے اس کی خدمت کے وسیلے سے لوگ اپنی زندگیاں یسو کے قدموں میں رکھ دیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اور یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جب کوئی گناہگار یسو پر ایمان لے آتا ہے جب کوئی گناہگار اپنی زندگی یسو کو دیتا ہے تو آسمان پر فرشتے خوشیاں کرتے ہیں اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لنگڑے چلتے ہیں اندھے دیکھتے ہیں رسالیاں غائب ہو جاتی ہیں بےولا جوڑے اولاد پاتے ہیں لیکن جب کوئی گناہگار کوئی جادوگر توبہ کرتی ہے میرے لئے وہ دن سب سے خوشی کا دن ہوتا ہے جس دن کوئی گناہگار توبہ کرتا ہے بیمار شفاہ پا جاتے ہیں بیمار تاندرست ہو جاتے ہیں کئی دفعہ لنگڑے یہاں چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بڑا موجزہ یہ ہے کہ کوئی گناہگار یسو پر ایمان لے آئے کوئی گناہگار توبہ کرے اور یہ سال ہم نے توبہ کے لئے رکھا ہے اور پہلا کام جو میں نے بیان کیا ہے کہ یہ ہے کہ ہم انجیل کی منادی کریں دوسرا کام یہ ہے کہ منادی کے وسیلے سے لوگ ایمان لے آئیں خدمت وہ کامیاب ہوتی ہے جس کے وسیلے سے گناہگار توبہ کرتے ہیں جس کے وسیلے سے گناہگار اپنی زندگیاں تبدیل کرتے ہیں اپنے پرانی زندگی کو ترک کر کے نئے زندگی کی طرف آتے ہیں کلام علیکہ ہے وہ نجات پائے گا پہلے دو باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کلام علیکہ ہے جو ایمان لائے بابتسمہ پہلے نہیں ہے پہلے ایمان ہے جو ایمان لائے بابتسمہ لے وہ نجات پائے گا ایمان ببت اس میں سے بھی اہم ہے ایمان ببت اس میں سے بھی اہم جب تک ہم یسو پر ایمان نہیں لے آتے جب تک ہم اپنی زندگیاں اسے نہیں دیتے یاد رکھیں کہ ببت اس میں ایک ظاہری نشان ہوتا ہے کہ ہم نے یسو کو اپنی زندگی دے دیا ہے ہم پانی میں جا کر اوپر آگئے ہیں ہم مارے اوپر پانی چھڑک دیا گیا ہے اور یاد رکھیں کہ جو بات میں سکھانے والا ہوں کہ پانی گناہ نہیں دھوتا پانی میں گناہ دھونے کی طاقت نہیں ہے پانی میں گناہ صاف کرنے کی طاقت نہیں ہے اگر کوئی گناہ دھو سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے یسو کا لہو ہے پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ گناہ نہیں دھوتا سمندر میں ہو دریائے یردن میں ہو یا نہر میں ہو یا کھالے میں ہو اس سے گناہ نہیں دلتے جب آپ یسو کا اپنی زندگی دے دیتے ہیں یسو پر ایمان لے آتے ہیں یسو آپ کے زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یسو کے پاس جو آتا تھا یسو کہتا تھا کہ جہاں تیرے گناہ معاف ہوئے پھر گناہ نہ کرنا یسو کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اور جب ہماری زبان پر یسو نام آ جاتا ہے ہماری زندگی میں یسو نام آ جاتا ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہمارے پاپ دھل جاتے ہیں اور پھر ہم ظاہری طور پر دکھاوے کے لئے ببتسمہ لیتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ہم یسو میں نئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اور ہم جو پر فارنڈ کلیسیا ہے ہم جو ببتسمہ دیتے ہیں ہم یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ دیتے ہیں یسو کو قبول کرنے کے بعد یسو کا اپنے زندگی میں لینے کے بعد محف کیجئے میں نے لفظ ایک استعمال کر دیا یسو کو قبول کرنے کے بعد میں اسے درست کرنا چاہتا ہوں جب یسو ہمیں قبول کر لیتا ہے جب یسو ہمیں لے لیتا ہے ہمارے گناہ وہ دھو دیتا ہے ہمارے گناہ پاک کر دیتا ہے صاف کر دیتا ہے اور پھر خدا انت کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی کے رکن ہو جاتے ہیں ہماری زندگیاں اس کی ہو جاتی ہیں اور خدا انت کا کلام ہمیں سکھاتا ہے دوسری بات کہ ببتسمہ لے یہ دوسری بات ہے پہلی بات ہی ایمان لانا ہے سب سے اہم بات ایمان لانا ہے اس کو اپنی زندگی دینا ہے پھر ہم ظاہری نشان کے طور پر بابتسمہ لیتے ہیں لیکن گناہ ایمان لانے کے وسیلے سے دھلتے ہیں بابتسمے سے ہرگز نہیں دھلتے خدا انت کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہر آیا جائے گا جو سننے کے بعد جو جاننے کے بعد جو سب کچھ دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لاتا کلام یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مجرم ٹھہر آیا جائے گا اور یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ خدا اند کسی کو مجرم ٹھہر آ دے کسی کو جرموار قرار دے دے اور یہ ایسے لوگوں کے لئے جو سارا کچھ دیکھتے ہیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے یہ ایسے لوگوں کے لئے خطرناک بات ہے کہ خدا اندیس مسیح ان کو مجرم ٹھہراتا ہے اور وہ اپنے گناہ کی زندگی میں مرتے ہیں اور وہ جہنم کے وارث ہوتے ہیں پھر کلامیں لکھا ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزے ہوں گے پہلے کلاموں کے دوسرے میں نے سکھایا کہ کلام ہے منادی ہے اور پھر ایمان لانا ہے اور جب یہ تینوں کام ہو جائیں پھر اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جو ایمان لے آئیں گے ان کے درمیان موجزات ہوں گے اور سب سے پہلے جو موجزہ ہوگا وہ یہ آگا کہ وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے اور خود امد کا کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ خود امد یسو مسی نے اپنے شگردوں کو بتایا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے مطیق انجیل کے اٹھائیس میں باب میں اٹھارویں آیت میں اور یسو جو اس نے بارہ رسول چونے تھے انہیں وہی اختیار جو اس کے پاس تھا وہ اپنے شگردوں کو دینا چاہتا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے شگرد وہ کام کریں جو یسو خود گیا کرتا تھا اس کے آسمان پر جانے کے بعد شگردوں کو وہ کام کرنا تھے موقع دس مرکس کی انجیل اس کے تیسرے بعد اس کی چودمیں پندر میں آیت کو پڑھے تو وہاں میں اس بات کا پتا چلتے ہیں وہ کلامے لکے اس کے ساتھ رہیں ان کو بھیجے کے منادی کریں اور بدروہوں کو نکالنے کا اختیار رکھیں اسے میں پتا چلتا ہے کہ خودمدی اسمسی جو بدروہوں کو خود نکالا کرتے تھے ان کی یہ منشہ تھی ان کی یہ مرضی تھی کہ اب یہ کام اس کے شگرد کریں اور اس کی ایک خاص وجہ تھی خودمدی اسمسی نے اپنی حملی زندگی جب شروع کی تو اس نے پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس نے بدروہوں کو نکالا تھا اس نے ابلیس کا مقابلہ کیا تھا وہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جو پہلا کام کرتا ہے وہ کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے بیابان میں تاکہ ابلیس سے آزمائے جائے اور پھر کلام میں لکھے کہ ابلیس اس کے پاس سے چلا جاتا ہے امان لانے کے بعد جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں اور یہ سنیں اپنے شگردوں کو یہ بات پہلے سکھا دی تھی کہ کسی جگہ منادی کرنے کے لئے کسی جگہ خدمت کرنے کے لئے کسی جگہ انجیل سنانے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے میں بیلیس کا مقابلہ کریں اس کو باندھیں میرے ساتھ دیکھیں وہ کوئی آدمی کسی اور کے گھر گھر میں گس کر اس کے سباب کو لوٹ نہیں سکتا جب تک پہلے اس زور آور کو باندھ لے تاکہ اس کے گھر کو لوٹ لے یاد رکھیں کہ دنیا کے اکثر علاقے ابلیس کے قبضے میں ہیں اور جب ہم خدمت کے لئے جاتے ہیں تو خدا مدیس مسیح اپنے شگردوں کو بتاتے ہیں کہ جس علاقے میں جا کر تم خدمت کرو پہلے وہاں جا کر ابلیسی قوتوں کو باندھو میں جب اس شہر میں آیا تو کئی سالوں تک شام کو میں ان بزاروں میں گھوم کر دعا کیا کرتا تھا میں اس شہر کی سپیرچول میپنگ کرتا تھا میں اس علاقے کے شیطانی قوتوں کو کہتا تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ پھر میں نے اس شہر میں خدمت شروع کی پھر خدا نے میری خدمت کو پھلدار کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ علاقہ ابلیسی قوتوں کے کنٹرول میں ہے انہیں یہاں پہلے سے بگانے ان کے زور کو توڑنے کی ضرورت ہے پھر میری خدمت کامیاب ہوگی اور آج بھی دنیا میں جہاں کہیں کسی خادم کی خدمت کامیاب ہوتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے ابلیسی قوتوں کے ساتھ اس شہر کے موکلوں کے ساتھ مقابلہ کریں جب اس شہر کے موکلوں کا زور ٹوڑتا ہے تو پھر خدمت ترقی کرتی ہے خدا اندیس سنسی نے یہ شیگردوں کو سکھایا تھا کوئی آدمی جب تک زور آور کو باندھ نہ لے تب تک وہ اس علاقے کے یاد رکھیں کہ میں نے بیان کیا کہ دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے شیطانی قوتوں کے قبضے میں ہے ان کو بدروہوں کے قبضے سے چھوڑانے کی ضرورت ہے اور یسو تو آیا ہی ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھا ابلیس کے زور کو توڑنے کے لئے آئے تھا پہلا یوہنہ اس کا تیسرا باب اس کی آٹھویں آیت میں اس بات کو بیان کیا ہے یسو زمین پر آیا کہ شیطان کے کاموں کو برباد کرے رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ شیطان کے کاموں کو برباد کرنے کے لئے آئے تھا اور ہم جو اس کے شگرد ہیں ہمیں بھی اس لئے بلائے گیا ہے کہ ہم ابلیس کے کاموں کو برباد کریں اس کی جو ہائرارکی ہے اس کی جو بدروہیں ہیں اس کی جو قوتیں ہیں ان کے زور کو توڑیں اور تب ہی خدمت کامیاب ہوتی ہے تب ہی خدمت پھالدار ہوتی ہے اور شیطان کا مطلب ہے الزام لگانے والا مخالفت کرنے والا اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو قدامت کا کلامہ میں سکھاتا ہے پھر وہ الزام لگاتا ہے پھر وہ مخالفت کرتا ہے یسو کی بھی مخالفت کی گئی تھی یسو کی مخالفت کس طرح کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے میں ایک شہر میں گیا پچھلے دنوں کنونشن پر اور وہاں پر جو پہلے خادم تھے جب میں نے خدمت کی بہت سے لوگ شفا پا گئے بہت سے بدروگرفتہ آزاد ہو گئے بعد میں انہوں نے پروپاگنڈا کر دیا جو دوسرے لوگ تھے مجھے کل کسی دوست نے وہاں سے فون کیا انہیں گھڑا ہوں وہ جنا پادری ہے ایسی اور جادوگر سی خدمت ساڑی ہوئی ہے جب ہم یہ کام کریں ہمیں لوگ جادوگر کہتے ہیں اور جب یسو یہ کام کرتے ہیں اسے بھی جادوگر کہتے ہیں اصل میں یہ ایسے اندھے لوگ ہیں جو یسو کے اختیار سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر موجزے ہوتے ہیں تو صرف جادوگر کر سکتے ہیں موجزے جادوگر نہیں موجزے میرا اور آپ کا یسو صرف کرتے ہیں میرا اور آپ کا یسو یہ کام کرتے ہیں کل پادری صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ مجھے بتایا کہ یہ والی پروپاگنڈاب ہمارے شہر میں ہو رہا ہے کہ وہ جادوگر ہے اور شہر میں بھی اکثر لوگ ایسے الزامات ہم پر لگاتے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں ہاں میرا استاد میرا یسو بھی ایسے الزاموں میں سے گزراتا ہے ہمیں بھی جب ہم درستہ اور پر خدمت کرتے ہیں ہمیں اس قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے موجزے کیسے ہو جاتے ہیں کیسے ہمارے گرجے میں کیوں نے کسی کو دورہ پڑتا ہمارے گرجے میں اتنی بدروہیں کیوں نہیں آتی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں آپ کے ہاں اس لئے ایسے لوگ نہیں آتے ان کو پتا ہے کہ یہ خدمت کہاں ہوتی ہے جہاں پر یسو کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس لئے آتے تھے انہیں پتا تھا کہ یسو شفاہ دیتا ہے ہمارے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس لئے آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ یسو یہاں پر شفاہ دیتا ہے یسو یہاں پر موجزے کرتا ہے جو پہلا کام قدم کے کلامے میں سیکھتا ہے کہ ہم پر الزام لکھائے جاتے ہیں ہمیں برا بلا کہا جاتے ہیں ایک پادی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ پھونکے مارتا ہے اور پھونکے مارنا گناہ ہے آپ کا پادری گناہ کرتا ہے میں نے اسے کہا کہ ایسے آٹھ دس سوالے میں بھی جانتا ہوں جہاں پر خدا بھی پھونکے مارتا تھا جہاں یسو بھی پھونکے مارتا تھا یعنی انجیل کے بیس میں باپ کو پڑھئے گا کلام میں لکھا ہے خدا نے پہلی پھونک ماری جب اس نے آدم کو مٹی سے بنایا اس نے اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور کلام میں لکھا کہ وہ جیتی جان ہوئی پہلی دنیا کی پھونک خدا نے ماری تھی یہ جادوگر جو ہے پھونکے مارتے ہیں اصل میں یہ خدا کی نکل کرتے ہیں ہم خدا کے لوگ ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کام کریں جو خدا ہمی اسو نے کیا ہے اس کی معانت بنے اور خدا ہم کے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسو آئے ہی ابلیس کے کاموں کو برباد کرنے تھا اور پھر جب وہ ایسا کرتا ہے اس پر بھی الزام لگتے ہیں اور ہم پر بھی الزام لگتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مسلسل جنگ کی حالت میں ہیں سپیریچل وارفیر کی حالت میں ہیں افسیوں کے چھٹے باپ کی بارمی آیت اس بات کو بیان کرتی ہے افسیوں کے خط کے چھٹے باپ کی بارمی آیت ہمیں مسلسل جنگ کرنی ہے کلام میں لکھے ہمیں خون کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریخی کے حاکموں اور شرارت کی ان رہانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں یہاں پر افسیوں کے مسنف بیان کرتا ہے کہ خداوند کے سب اتھیار بان لو افسیوں چھٹے باپ میں اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ افسیوں کے مسنف ہمیں مقابلے کے لئے اکساتہ مقابلے کے لئے تیار کرتا ہے اور جتنے وہاں ہتھیاروں کا ذکر ہے جتنے ہتھیار بیان کیے گئے ہیں میں دب اسے پڑھ رہا تھا سوچ رہا تھا تو کلاموں قدس میں سے ایک خوبصورت بات میں نے سیکھی انہیں ہتھیاروں کے بارے میں جتنے بھی ہتھیاروں کا ذکر افسیوں کا مسنف کرتا ہے وہ ہتھیار سارے ہیں جو سامنے آتے ہیں ڈھال سپر سارے ہتھیار سامنے کے ہوتے ہیں پیچھے کا کوئی ہتھیار نہیں ہے کیونکہ جب ہم جنگ کرتے ہیں غور سے سنیے گا افسیوں کے چھٹے باب کی دسویں آج سے پڑھتے جائیں تو جتنے ہتھیاروں کا ذکر ہے وہ ایسے ہتھیار ہیں جو صرف سامنے کے ہوتے ہیں پیچھے کو کوئی ہتھیار نہیں جب ہم جنگ کرتے ہیں جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو اصل میں خدا ہوں دہا ہمارے پیچھے خود کرڑا ہوتا ہے اس لئے پیچھے والے ہتھیار ہم بکتر لگاتے ہیں ہم ڈھال لیتے ہیں ہم سپر لیتے ہیں لیکن پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ہراول اور چندہول ہے جب ہم جنگ کرتے ہیں اور جنگ خدا کے نام سے ہوتی ہے جنگ یسو کے نام سے ہوتی ہے تو یسو میرے اور آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے میں یہاں پر جب کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوں تو یاد رکھیں کئی دفعہ لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں انہیں پانچ پانچ ساتھ ساتھ لوگ انہیں پکڑا ہوتا ہے میرے سامنے آکے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اصل میں میرے سامنے نہیں آتے جو میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ کر گر جاتے ہیں جو میرے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کئی دفعہ تو لوگ بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ ہم دوکتے تھے سوچتے تھے کہ پادی صافتہ پتہ نہیں کی بنے گا جب ایسے لوگوں کو پکڑ کر لاتے ہیں لیکن مجھے اس دن یقین ہوتا ہے کہ آج بھی میرا خدا ہمیشہ کی طرح میرے پیچھے کھڑا ہے میرے ساتھ کھڑا ہے جو میرے ساتھ ہے جو میرے اور آپ کے پیچھے ہے جو میرے ساتھ ہے جو میرے اور آپ کے پیچھے کھڑا ہے وہ بڑا ہی زور آور ہے راب ساڑا زور ہے تنالے ساڑی ہے پنا دے مدد و سختیاں وچھ جیڑا ساڑا ہے خدا یہ سنیں اختیار بدروہوں پر دیا ہے بدروہوں کے چیلوں پر دیا ہے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کئی ایسی ویڈیو ہیں جو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہیں وہ بھی تھی جب ہم نے یہاں پر سٹیج پر جادوگر کے لٹیں کاٹی تھی بہت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا تھا جادوگر نے توبہ کی تھی اور ماری خدمت کے وسیلے سے بہت سے جادوگر نے توبہ کیا انہوں نے خداوند کے زور اور اس کے اختیار کو دیکھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ خداوندی ایسی ویڈیو یہ چاہتے ہیں کہ پہلا کام وہ جو کریں موجزے ہوں گے میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے یاد رکھیں یہ بدروہیں صرف یسو نام سے نکلتی ہیں یسو نام سے ڈرتی ہیں یسو نام بڑا طاقت اور پاورفل ہے اور دوسرا کام جو خداوندی ایسی ویڈیو بیان کرتے ہیں کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے یہ زبانیں بھی رول کدس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور پھر کلام امکدس میں لکھا ہے سامپوں کو اٹھا لیں گے اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پییں گے تو انہیں ہرگج کچھ ذر نہ پہنچے گا یہ مجھ سمجھے کہ ہم اہمیں ذریعی چیزیں پیتے دیکھ برد پر ہیں یہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ مارنے کے لئے خدا کے خادم پاکستان میں خدمت کرنے کے بعد چالی سالوں کے بعد امریکہ میں چلا گیا میرا وہ بڑا استاد ہے دوست ہے پیارا ہے اس نے مجھے پتایا کہ پاکستان میں جہاں میں خدمت کرتا تھا پادری جارج مکبین یہاں آیا ہے تھا بزرگ پادری ہے اس نے کہا پاکستان میں مجھ پر بتیس دفعہ حملہ ہوا ہے بتیس بار ترٹی ٹو ٹائمز میرے اوپر گولیاں چلائی کوشش کی گئے ہیں میری گاڑی کو ہٹ کرنے کیا گیا ہے اور کئی دفعہ میرے پیٹ پر کانپٹی پر رکھ کر پستال چلانے کی کوشش کی لیکن وہ چلی نہیں کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے مجھے ذریعی چیزیں پلانے کی کوشش کی گئی کسی ذریعی چیز نے مجھ پر میرے کمرے میں سام تک پھینکے گئے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو مت آزما کبھی ایسا ہو جائے ہمیں خدا کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے خدا خود ہماری مدد کرتا ہے اگر کبھی جانے ان جانے میں کسی دشمن نے ایسا کیا ہو تو خداوند ہمیں بچا لیتا ہے خداوند ہماری مدد کرتا ہے میں نے اپنی خدمت میں بارہا ایسا دیکھا ہے کہ جو بات میں بتانے والا ہوں وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہ ذریعی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں تو جب کام آپ نے دیکھا ہے ان کے اندر سے تعویز نکل رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ خدا مجھے بتاتا ہے کہ اس کے اندر تعویز ہیں اور میں انہیں پانی دعا کر کے دیتا ہوں میں کہتا ہوں جا کر آپ پیئیں گے تو آپ کے اندر سے یہ سارا گان نکل جائے گا اور ایسا ہی ہوتے وہ نکل جاتا ہے یاد رکھے یہ بھی ذریعی چیزیں ہوتی ہیں جب کیل نکلتے ہیں جب سویاں نکلتی ہیں جب تعویز نکلتے ہیں جب کانچ نکلتا ہے یاد رکھیں یہ بھی ذریعی چیزیں ہیں جو مارنے کے لئے ہوتی ہیں اور خدا ہم دونے نکال کر اپنے لوگوں کو نئی زندگی دیتا ہے اور ہمارے ہاں اکثر ایسا ہو جاتا ہے اور میں نے بیان کیا تھا پھر جمعے کی لڑکی ہمارے درمیان آئی تھی پھر اس پر ابلیس چی کوتہ نے کئی سالوں کے بعد حملہ کیا میں نے اپنی خدمت میں دیکھا تھا کہ اس کے کانوں میں سے کیل نکلا کرتے تھے موں سے تو نکلتے تھے لیکن میرے لئے یہ خود یہ چھمبے کی بات تھی میں دعا کیا کرتا تھا اور اس کے کانوں میں سے کیل نکلنے شروع ہو جاتے تھے یہ بھی زہریلی چیزیں ہیں جو مارنے کے لئے شیطانی کوتے اندر ڈالتی ہیں میرے اور آپ کا خدا ان سے بچاتا ہے اس ڈبے میں یہ بھرا ہوا ہے اس میں تعویز ہیں کیل ہیں سوئیاں ہیں کانٹے ہیں کنڈیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا کہا ہے جو لوگوں کے پیٹ میں سے نکلا ہے اور کلام مقدس میں جو بات کی گیا ہے وہ ہمارے درمیان پوری ہوتی ہے یہاں پر جب لوگوں کے بدلوں میں سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ خدا کی وجہ سے ہے خدا ان کے کلام کی وجہ سے ہیں کلام میں لکھا ہے سامپا کو اٹھا لیں گے اگر ہلاک کرنے والی چیزیں پییں گے تو انہیں کچھ ذر نہ پہنچے گا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے آخری بات کہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے ہم دعا کرتے ہیں دو باتیں آخری چند منٹ میں دو باتیں ہیں کئی دفعہ ہم یہاں کھڑے حکم دیتے ہیں تو بیمار شفا پا جاتے ہیں کئی دفعہ لوگوں کے خواہش ہوتی ہے کہ ان پر ہاتھ رکھا جائے جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی کلام کے مطابق ہے کئی دفعہ لوگ زد کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے ہاتھ رکھوا کے ہی جانا ہے ہمارے لئے کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے ہزاروں لوگوں پر ہاتھ رکھنا لیکن یہ کلام کے مطابق ہے کہ بیمار پر ہاتھ رکھ کر اس کے لئے دعا کی جائے اور خدا اسے شفا دیتا ہے لیکن آج کے کلام اسے آخری بات شافی میں نہیں شافی میرا اور آپ کا یسو ہے خدا ہم دعا اس کے کلام کے وسیلے سے ہمیں بڑھ کر جائے ہمیں بڑھ کر جائے ہمیں بڑھ کر جائے ہمیں بڑھ کر جائے